شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چندریان تھری کو لے کر عرصاتی ساتھ چاند سے جڑا ہوا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا موجزہ جسے آج سائنس نے پروف کر دیا ہے جی ہاں دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس جامعہ الموجزات ہے پہلے انبیاء اکرام کو جو موجزے اتا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال موجزہ قرار پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے کئی جمعدات نبعدات اور ہیوانات سے متعلق ہیں کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتی شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بیجتے سجدہ کرتے ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زامن تسلیم کرتی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فسانہ غم بیان کرتے احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متدد خوشنصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ کی تازیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہنچے کئی درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سادت آصل کی تمام انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی موجزات عطا فرمائے لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں کی تعداد میں عملی موجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی موجزہ قرآن پاک عطا فرمایا زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا یہ عظیم و شان موجزہ جو اپنی موجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس جھنکا تو موجود ہے دوستو لفظ موجزہ عجز سے نکلا ہے جس کے معنی کوئی ایسی چیز جسے عقل آجز آ جائے کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے پلہ شبہ انبیاء کا موجزہ قدرتِ الٰہی کا کرشمہ ہوتا ہے ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکانہ بن عبد یزید جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا اسے سامنا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کرلوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ کشتی میں بچھار دیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بچھار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈڑو اپنی روش بدلو میری پیروی کرو اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ تو وہ اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلا گیا اسی طرح اکاشہ بن محسن مہارکہ بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک خجور کی چھڑی عطا فرمایا اکاشہ جہاں دشمنوں سے لڑ حضرت اکاشہ رضی اللہ عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو ایک لمبی تلوار بن گی جس کی دار تیز اور چمکدار تھی اس میں مضبوطی تھی حضرت اکاشہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی اس تلوار کا نام العون تھا حضرت اکاشہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور وہ اس کے جوہر جہاد میں دکھاتے رہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کبھی کوئی موجزہ نہیں دکھایا کرتے تھے جب ضرورت پیش آتی یعنی کسی کو راہ حق پر لانا ہوتا تو اسی وقت موجزہ ظاہر کرتے یہ نبیوں کی شان ہے دوستو اسی بیچ ہم جانتے ہیں کہ پیارے آقا نے اپنا ایک موجزہ دکھایا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اشارے پر ہی چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے دوستو اس موجزے کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چندریان تھری کو لے کے بات کر رہا ہوں یعنی اس خبر کو لے کے جو کہ بھارت نے ایک مشن لانچ کیا ہے جی ہاں دوستو چندریان تھری یہ ایک ایسا مشن ہے جو کئی دن پہلے سٹارٹ ہوا تھا اور یہ مشن 23 اگست کو پورا ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً چندریان تھری بہت زیادہ آسانی کے ساتھ چاند کے اوپر لینڈ کر جائے گا دوستو ابھی در کسی بھی کنٹری کے ذریعے ایک سیٹلائٹ اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں پر انڈیا پہنچانے کی کوشش میں لگا ہے فیلحال روس نے بھی اپنا ایک مشن سیٹلائٹ کو لے کر لانچ کیا ہے لیکن دوستو اس کا مشن فیل ہو چکا ہے دوستو 23 تاریخ کو چندریان تھری مشن چاند کے اوپر لینڈ کر جائے گا لیکن دوستو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج سائنٹیسٹ پریشان ہے کہ آخری چاند پر کیا ہے چاند پر کیا کیا ہمیں مل سکتا ہے لیکن دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھئے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ دیکھئے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اس چاند کو ایک اشارے پر توڑ دیا تھا یعنی آج سائنٹیسٹ کروڑوں کربر پر خرج کر کے بڑی مشکلوں کے ساتھ چاند کے اوپر کوئی سیٹلائٹ پہنچاتے ہیں اور اگر وہ پہنچاتے بھی ہیں تو ایسے وقت میں کئی مرتبہ وہ سیٹلائٹ کریش کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھئے کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اپنی ایک انگلی کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے سبحان اللہ ایک ٹکڑا تو پہار کے دوسری جانب اور دوسرا ٹکڑا پہار کی دوسری جانب آگیا تھا دوستو یہ شان ہے پیارے آقا کی آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیوں کیے تھے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے دراصل دوستو عرب کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ وہ یقیناً آسمان پر بھی چلے گا یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی جو جادوگری ہوتی ہے وہ صرف دنیا میں ہی رہ پاتی ہے اس سے باہر نہیں چلتی اس لئے تمام عرب کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے اگر آپ سچے نبی ہیں پیغمبر ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو منع کیا لیکن جو بنوں نے اسرار کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ہاں میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا لیکن میری شرط ہے کہ آپ تمام لوگ کلمہ پڑھیں گے یعنی راہِ حق پر آ جائیں گے اللہ کو مانیں گے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہاں ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایسے میں وہاں موجود سب لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے دوستو انڈیا کے ایک راجہ جو کہ بہت زیادہ فیمیس ہیں جن کا نام چیئرمن پرملا ہے دوستو یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور سب سے پہلے بھارت کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول کیا دراصل جس وقت انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تو اس سمجھ گئے کہ دنیا کا کوئی عام شخص یہ کام نہیں کر سکتا یقینا یہ کسی بڑی شخصیت کے ذریعے ہی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں دوستو اسی چیز کی خبر حاصل کرنے کے لیے وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں بھی آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستیں مبارک پڑھی وہ قلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کے تو یہ شان ہے دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے کلی لوگوں نے دیکھا تھا لیکن اب تو سائنس دانوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اور پیارے آقا کی جو باتیں ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے انہوں نے کیے یہ پورے طریقے سے سائنس دان بھی مان چکے ہیں یہ ہمارے نبی کا موجزہ ہے سبحان اللہ